اب میں ہوں آپ کا میزمان مسجد چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں صدای پنجال ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ زیلہ انتظامیہ کی حکم نامے کے اوپر ڈی سی پونچ کے حکم نامے کے اوپر محکمہ مونسپلیٹی نے آج سے دو دن قبل ایک ڈرائیو چلائی سی او مونسپلیٹی اور ایک میجسٹریٹ کے طور پر قائم کیے گئے نائب تحصیل دار جو ہیں وہ اس کے ساتھ ان کو رکھا گیا ڈرائیو چلائی گئی کہ جو بھی تجاوزات جو ہیں وہ نالیوں کے اوپر ہوں یا بھی اپنے دکان سے آگے جو ہیں وہ ناجائے تجاوزات تھے ان کو ہٹانا تھا اس زیمن میں کاروائی ہوئی اور کاروائی کرتے ہوئے خاص کر جو کاروائی ہے وہ بھی ایک طرفہ کاروائی کی جاتی ہے کاروائی کا حکم ہوا تھا کہ بازار سے ہٹایا تھے لیکن اس کے باوجود صرف اور صرف کلہ مارکٹ اور اس کے گردے نوا کے علاقے کو ہی صاف کیا گیا جبکہ ڈرائیو چلانے کا مقصد تھا کہ پورے بازار کو میں وہ ڈرائیو چلائی جائے لیکن وہ ڈرائیو آج دوسری بار گھر چلی لیکن صرف اور صرف کلہ مارکٹ اور اس کو گردے نوا جو ہے اس علاقے میں چلی جو جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ دکانداران جو ہیں وہ کرایا بھرتے ہیں کم از کم بیس ہزار سے زائد کرایا جو ہے وہ اس مارکٹ میں ہے اس کے باوجود تین دن سے یہ جو ہے ان کا کام کام مقاج جو ہے وہ مفلوج ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دفعہ تین سو ستر ہٹانے کے بعد تمام تر کام کاج جو تھے وہ ٹھپ ہو چکے تھے لوگ بے روزگار ہو چکے تھے اس کے بعد پھر کرونا وائدس نے آکے دستک دی پھر دوسرا سال اس طرح چلا گیا کئی نوجوان ایسے تھے جو ایم ای بی ایڈ پی ایڈی تک کی کوالیفکیشن کر کے یہاں پر ریڈیاں لگا رہے تھے کوئی دکان کر رہا تھا ان لوگوں کے کام ویسے ہی ٹھپ تھے دار چوہان جو ہے ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کاروائی کی اور انہوں نے کاروائی اس طرح کی کی کہ لوگوں کو آج سے قبل آپ کو بتاتا چلوں کہ فٹا ٹیکس جو ہے وہ وہاں پر فٹا ٹیکس کے نام سے ایک ٹیکس منسپلیٹی پونچ یہاں سے لوگوں سے تین سو روپیہ سالانہ لیتی تھی کہ جو آپ اپنے شٹل سے باہر سامان لگائیں گے صرف اور صرف اپنی حدود میں اس کا تین سو روپیہ آپ کو دینا ہے وہ تین سو روپیہ وہ پی کرنے کے باوجود ان لوگوں کو حراسہ کیا جاتا ہے گنڈے کی طرح وہ لوگ آتے ہیں اور جس آج میں پولیس کا جمعورہ لے کر اور ان لوگوں کو حراسہ کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ پوری تقریبا مارکٹ جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو گی تھی اور لوگوں نے وہ پیچھے کرتے کرتے بھئی شٹر سے آپ نے اندر کرنا ہے آپ کو یہ کرنا یعنی ایک گنڈا گردی کے رویے سے آنا اور ان لوگوں کے اوپر کرنا وہ لوگ جو آرڈی اس نے بے روزگار ہیں اور ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے ذرائع آمدلی نہیں ہے بعض بچے پالنے کے کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے کہا جا رہا تھا کہ بھئی یوٹی بنے کی تو اس کے اندر بہت سارے جو ہے وہ روزگار پیدا ہوں گے یہ کام ہوگا وہ ہوگا بجائے اس کے لوگوں کے اوپر ظلم و صدم کیا جا رہا ہے اور لوگ تراہی مام تراہی مام کر رہے ہیں اور ان لوگوں نے اب ایڈمنسٹریشن سے اب ظلہ انتظامیہ سے ان کا جو ہے وہ بروزہ اٹھ چکا ہے اب دکانداران نے کہا ہے کہ وقت آنے پر وہ اڑتال کریں گے اور پورے بازار کو بند کی کال کریں گے کیونکہ ان کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے بار بار آتے ہیں پانچ ہزار دس ہزار پیر جرمانہ جبکہ دن کی سیل جو ہے وہ ایک ہزار سے اوپر نہیں جا رہی ہے تو اس طرح کے دوئیے جو ہیں وہ ان کو ان کو ترک کرنا ہوگا انہوں نے اپیل کیا ہے وہ ڈی سی سے بھی اپیل کر رہے ہیں اور ڈی سی پونچ کے علاوہ انہوں نے ال جی انتظامیہ سے اپیل کیا ہے کہ وہ اس پر نوٹس لیں ورنہ وہ لوگ ہر تال پر اتریں گے اور اس کی جواب دیئی ان کی ہوگی اگر وہ کوئی غلط کام اس سے کرتے ہیں تو وہ جواب دیئی بھی ان کی ہوگی کیونکہ وہ بے روزگار ہیں اور بے روزگاری کی وجہ سے وہ یہ اپنی ریڈیاں یہ اپنے دکان وغیرہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں کوئی بھی آدمی اپنی خوشی سے آ کر یہاں پر دکانیں نہیں کھڑی کرتا کوئی اپنی ریڈی نہیں لگاتا اگر ایسا نہیں ہے تو ان لوگوں کو نوکریاں دی جائیں یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں نوکریاں دی جائیں اور ہم وہاں چلے جائیں گے ہم بازار میں بالکل نہیں آئیں گے لیکن یہ جو ہے وہ مسئلہ ٹس کا مس وہی رہیں گا وہیں اس پر بعد جو ہے وہ اگر یہ چلے جائیں گے کچھ اور لوگ آ جائیں گے تو ان لوگوں کے ساتھ ان کے لیے ایک جگہ جو ہے وہ خاص کرنی چاہیے متعین کرنی چاہیے اور اس جگہ پر ان کو بھیجنا چاہیے نہ کہ ان کو تیتر بیتر کر کے گنڈا گڑی والے طریقے سے آ کر ان لوگوں کو حراسن کرنا چاہیے